بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے نظریات کی، نظریاتی سیاست کی اور پاکستان میں جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے نظریات ہیں کیا؟ اکثر ہمارے کارکون جو بڑے مخلص ہوتے ہیں، بڑے لائل ہوتے ہیں وہ یہ لفظ عام یوز کرتے ہیں کہ ہم بڑے نظریاتی کارکون ہیں اور میں جب ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ جناب آپ کے نظریات ہیں کیا؟ تو اکثر لا جواب ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی لائلٹی کو، اپنی پارٹی کے ساتھ مخلصی کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظریات ہیں اور اکثر اس پر کنفیویون کا شکار رہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو نظریاتی کہتے ہیں تو شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت لائل ہیں پارٹی کے ساتھ، بہت مخلص ہیں تو یہ دو الگ چیزیں ہیں اپنے آپ کو نظریاتی کہنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے نظریات ہیں کیا؟ اور نظریاتی پارٹیز ہوتی کیا ہیں؟ پارٹیز کے نظریات ان کے جو مختلف آئیڈیلز ہیں، ان پر بیسٹ ہیں کہ ان کے معاشرتی یعنی ایکنومک کیا آئیڈیلز ہیں ان کے مذہبی کیا پوائنٹ آ ویو ہیں اور وہ کنزروٹیف ہیں یا لبرل ہیں ان کے معاشرے پر کیا ان کے خیالات ہیں تو ہمارے ملک میں لیفٹ کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بنیادی طور پر بڑی پارٹیز میں دو ہی پارٹیز ہیں ایک عوامی نیشنل پارٹی اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان پارٹیز کے بارے میں بات کریں ہم لیفٹ کی فلوسفی پر بات کر لیتے ہیں پولیٹیکل فلوسفی پر لیفٹ کی فلوسفی بنیادی طور پر یہ کہتی ہے کہ اصل میں جو جنگ ہے وہ دو طبقات کی جنگ ہے اس طبقے کی جس کے پاس کچھ ہے یعنی کہ ہیوز اور اس طبقے کی جس کے پاس کچھ نہیں ہے ہیو نوٹس اپریسرز اور اپریس دو مختلف کلاسز ہیں اور یہ جنگ جو ہے وہ اصل میں طبقات کی جنگ ہے جس کو مختلف ادوار میں اشرافیہ جو ہے کبھی لسانیت کے نام پہ کبھی مذہب کے نام پہ کبھی قومیت کے نام پہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتی رہی ہے لڑاتی رہی ہے لیکن بہرحال اصل جنگ جو ہے وہ اقتصادیات کی جنگ ہے اور اس لئے ہم نے جو محروم کلاسز ہیں ان کو امپاور کرنا ہے ان کو ان کا حق دینا ہے اور وہ حق دلانے کے لئے جو ہے وہ پولٹیکل پارٹی فارم کی گئی پاکستان پیپلز پارٹی نے جو روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا وہ بنیادی اس کی بنیاد یہی تھی کہ جو بنیادی حقوق ہیں وہ ان لوگوں کو دیے جائیں جس پہ ان کا حق ہے اور جو سرمایہ دار کلاس ہے جو ایکسپلائٹ کر رہی ہے اس کو ان کو روکا جائے اور عوامی نیشنل پارٹی بھی جو ہے وہ لیفٹ کی پارٹی ہے پیپلز پارٹی نے اپنے جو آئیڈیلز ہیں وہ تھوڑے سے تبدیل کیے اپنی ایڈیالوجی کو تھوڑا سا تبدیل کیا اور ایکسٹریم لیفٹ کی بجائے وہ پھر لیفٹ آف سینٹر کی پارٹی بن گئی اور اپنے آپ کو سوشلزم کی جگہ اپنے آئیڈیلز کو سوشل ڈیموکریسی پہ لے گئی سوشل ڈیموکریسی بیسیکلی جو طبقہ جس کا اسحصال ہو رہا ہے اس کو بنیادی حقوق دینے کی بات کرتا ہے اس کو ہیلتھ سرویسز، اس کو فری ایڈیوکیشن، ان کا خیال رکھنے کی بات کرتا ہے ان کے لیے کمپیشنیٹ گراؤنڈز کی بات کرتا ہے اسی طرح کے نظریات جو ہے وہ پی ٹی آئی بھی رکھتی ہے پی ٹی آئی بھی بنیادی طور پر لیفٹ آف سینٹر کی ہی بات کرتی ہے پی ٹی آئی بھی بیسیکلی ان طبقوں کو جو محروم ہیں ان کو امپاور کرنے کی بات کرتی ہے جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے جو مدینہ کی ریاست کی بات کی وہ بیسیکلی ایکسپلورٹیشن ختم کرنے کی بات ہے وہ ایک ایسی ریاست ہے جو اپنے سیٹیزنز کا خیال رکھے تو یہ بھی آئیڈیلز اصل میں لیفٹ گئی ہیں اور مذہب کے اندر رہتے ہوئے اور اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے جو لیفٹ کی بات ہے وہ اگر کی جائے تو پھر وہ ایڈیلز ہیں جو پی ٹی آئی ڈیفائن کرتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں رائٹ کی پولیٹیکل پارٹیز پر رائٹ کی پولیٹیکل پارٹیز عام طور پر آج کل ایکسٹریم رائٹ کی تو کوئی بھی بات نہیں کرتا ہے ایکنیس ایکنومک پوائنٹ ایو سے لیکن جب ہم رائٹ کی پولیٹیکل فلسفی کی بات کریں تو رائٹ پر وہ پارٹیز ہیں جو نظام سرمایہ داری کو پروموٹ کرنے کے حق میں ہیں جو مارکٹ ایکانومی کے حق میں ہیں پرو بزنس ہیں پاکستان مسلم لیگ ٹریڈیشنلی پرو بزنس پارٹی سمجھی جاتی ہے پرو بزنس پارٹیز یا جو پرو مارکٹ ایکانومی آپ کہلیں ان پارٹیز کا بنیادی نظریہ یہ ہوتا ہے کہ کمپیٹیشن کو فروغ دیا جائے بزنس اس کو اوپر جانے دیا جائے اور ایک وقت میں بزنس اس نے ترقی کر جائیں گے کہ سب کے سب لوگوں کو کچھ نہ کچھ حصہ ضرور مل جائے گا اگر بزنس امیر ہوں گے تو لوگوں کو نوکریہ ملیں گی اور لوگ خود بخود امپاور ہو جائیں گے جبکہ جو لیفٹ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا جیسے جیسے لوگ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جائیں گے اور غریب لوگ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جائیں گے تو یہ اس لئے دونوں کے بلکل یہ ڈیفرنسز جو ہیں یہ موجود ہیں اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے یہ بھی ڈسکس کرنا ہے کہ ریلیجیس لیفٹ اور ریلیجیس رائٹ کیا ہے عام طور پر جو لیفٹ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ مذہب کے کارڈ کو استعمال نہیں کرتی ہیں مذہب کی بات نہیں کرتی ہیں عام طور پر سوائی پی ٹی آئی جو کہ اسلام کی بات کرتے ہوئے بھی لیفٹ کی بات کر رہی ہے تو ادھر وائیز جو عام طور پر ریلیجیس پارٹیز ہیں ان کو رائٹ کی پارٹی سمجھا جاتا ہے رائٹ ونگ، کنزروٹیف اس میں جماعت اسلامی ایک نظریاتی پارٹی ہے جو کہ اپنی جو پوریادی فلوسفی ہے اس کو مذہب کے ارد گرد اس نے اپنی پولیٹیکل فلوسفی کو جو ہے وہ ڈیفائن کیا ہے اس کے ساتھ پھر ایکسٹریم رائٹ پہ جمعیت علمیاء اسلام اور مذہبی پارٹیز جو کسی فکے یا کسی پرٹیکلر مذہبی گروپ کو جو ہے رپیزنٹ کرتی ہیں وہ ان کو آپ ایکسٹریم رائٹ کی پارٹیز کہہ سکتے ہیں وہ اتنی فلیکسبل نہیں ہوتی اپنے نظریات کے بارے میں اور اسی خاص جو ان کا اپنا مذہبی خیالات ہیں ان کے لوگ ہی ان کو جوائن کرتے ہیں لیکن بارال جماعت اسلامی زرہ ڈیفرنٹ ہے جماعت اسلامی کے زرہ اوپن ہے اور اس میں تمام کس تمام مکتبہ فکر کے اور تمام فقہوں کے لوگ جو ہیں اس کو جوائن کر سکتے ہیں وہ مذہب ہے لیکن کچھ لبرل آئیڈیلز کے ساتھ ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمارے جو کارکن ہیں وہ پہلے فیصلہ کریں کہ ان کے نظریات ہیں کیا کیا ان کے نظریات بائیں بازو سے میچ کرتے ہیں کیا ان کے نظریات دائیں بازو سے میچ کرتے ہیں کیا وہ مذہبیت پسند ہیں کیا وہ لبرل ہیں کیا وہ لیفٹ کی ویلیوز پسند کرتے ہیں تو جب تک آپ ان چیزوں کو خود اپنے لئے ڈیفائی نہیں کر سکتے تب تک آپ کو اپنے نظریاتی نہیں کہہ سکتے تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کیا آپ کی نظریات ہیں کیا پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی نظریات کے ساتھ کونسی پولٹیکل پارٹی میچ کرتی ہے پھر اگر آپ اس بیس پہ یعنی کہ اپنے نظریات کی بیس پہ کسی پولٹیکل پارٹی کو جوائن کریں گے تو پھر ہی آپ اپنے آپ کو نظریاتی کہہ سکتے ہیں ادروائیز نظریاتی کا لفظ جو ہے وہ سمجھیں کہ آپ میس یوز کر رہے ہیں